بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میڈیکل انفو ٹیک وید ڈاکٹر اکرہ شہزاتی اور آج میں آپ لوگ کے قدمت میں حاضر ہوں ایک نئے دین اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ مجھ سے بہت سارے لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ کارنلی اس کے بارے میں بتا دیں اس پہ ایک نئی ویڈیو بنا دیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تو اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف جو کہ ہے سیارٹیکہ سیارٹیکہ کیا ہے سب سے پہلے آپ سیارٹیک نرو کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ پیچھے ریڈ کی ہڈی سے نکلتی ہے یہ ایک طرف پاؤں میں جاتی ہے اور ایک پاؤں کو سپلائے کرتی ہے یعنی یہ ہمارے سپائنل کورڈ میں دو سیارٹیک نروز نکلتی ہیں جو دونوں پاؤں کو الگ الگ سپلائے کرتی ہیں کوئی بھی پرابلم آئے گی تو بیک پین آئے گا جس کی وجہ سے سیارٹیک نروز میں انجری آ جائے یا اس کے اوپر اگر کوئی پریشر آ جائے تو پین ہوتی ہے یہ بہت ہی ٹپیکل پین ہوتا ہے یہ کمر سے شروع ہوتا ہے اور بٹا کی ایک سائٹ سے ہوتا ہوا پوری ٹانگ میں اور پاؤں تک جاتا ہے یہ جو اس طرح کا ریڈیٹک درد ہوتا ہے یہ سیارٹیک کہلاتا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کی تو یہ نائنٹی پرسنٹ لوگوں میں بینہ سرزری کے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے موسٹلی یہ تھرٹی سے فیفٹی ائر کی ایج میں ہوتا ہے اور دیورنگ پریگننسی یہ زیادہ پورن ہوتی ہے لیکن ایج کے ساتھ ساتھ یہ ڈسک سلپ لوگوں میں بھی زیادہ کومن ہے یعنی جو لوگ پریگننٹ ہوتے ہیں جو لیڈیز پریگننٹ ہوں گی ان میں سیارٹیک کا جو ہے وہ کومن ہے اس کے ساتھ ہی اب ہم بات کرتے ہیں اس کے سمٹمز کی تو اس میں سب سے پہلے ہے لائر بیک پین یہ لائر بیک پین نائنٹی نائن پرسنٹ ایک طرف ہوگا یعنی بیک پین دونوں سائیڈوں کی طرف نہیں ہوگا ایک سائیڈ پہ ہوگا خانسی یا چھینکنے سے یہ درد اوپر کی طرف جائے گا پاؤں آپ کو آل ٹائم سن ہوئے محسوس ہوں گے یا ویک ہوئے ہوئے محسوس ہوں گے اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے قاضیت پہ یعنی اس کی وجہ پہ تو اس میں سب سے پہلے ہے ڈسک سلپ سپائنل اسٹینوسیز یہ زیادہ تر سکسٹی ہیئر آلڈ لوگوں میں ہوتا ہے سپائنل ٹیومر انفلامیشن انسیکرویلیک جوائنٹ اینی انجری اینی انفیکشن وغیرہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انفومیٹیو لگی ہوگی تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور نیکسٹ میں آپ کے قدبت میں حاضر ہوں گی ایک نئے دن اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ